جائے ہنڈ فرنگ ویلکم ہے فینٹیسی گروک ایٹی کے اوفیسل یوٹیوب چینل میں آئیے ہم آج بات کرنے والے ہیں وائی جوز بومین بینگول ٹی ٹونٹی کے بارے میں جو بھی اس ٹونمینٹ کا تیسرا میچ کھیل جائے گا اور یہ میچ راجستان کلپ بومینس ورسس ایم ڈی سپورٹنگ کلپ بومین کے بیچ کھیل جائے گا سپورٹنگ کلپ بومینس کلپ سب سے سٹرونگ ٹیم ہے اس ٹونمینٹ کی اور کنکا میچ بھی بڑا جوردست ہے اور انویسٹمنٹ کے لیے بھی کافی اچھا ہے کیونکہ جو راجستان بومینس کلپ پہ کافی لوئر ٹیم ہے جو سب سے رینک میں سب سے چھٹے نمبر پہ ہیں اور ایم ڈی سپورٹنگ کلپ جو کی رینک میں پہلے ستان پہ ہیں آئیے ہم پلین لیون پہ بات کرتے ہیں اور کون سے پلیئر میں سمال لکھ اور گرینڈ لکھ بین کروا کے دیکھا آئیے دیکھتے ہیں ایم ڈی سپورٹنگ کلپ لاشٹ مانچ اپنا زم کھانا بومینس سے کھیل کر آئی ہے جو کی کیول چودہ آور میں دس بگٹ لے لیا سوچو اس کی بولنگ کتنی خطر مارکن آئیے اپنی کرنے آئیں گی دیپتی پاول بگٹ کیپر شیشن میں ہیں چار رن اس کے بعد آئی تھی انکیتہ برمن نونتیس رن اس کے بعد آئی تھی ششمیتہ پاول نو رن اور اس کے بعد آئی تھی ڈیپا ڈاڈ چھبیس رن اس کے بعد گوھر سلٹانہ نو رن اس کے بعد پریت پریتم منڈل پچیس رن اس کے بعد پریتی پانڈے ساتھ رن یہ ہوئی ان کی بگٹ ویٹنگ آرڈر اس میں سے ایمپورٹنٹ ہے دیپتی پاول بگٹ کیپرنگ کرے گی اور پہلی بیٹنگ کرنے آئیے آپننگ کرنے آئیے اس کے بعد آئی گی اس کے بعد آئی گی انکیتہ برمن انتیس رن کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آئی گی سوسنٹہ پاول امپورٹنٹ ہے دیپہ داست امپورٹنٹ ہے کوہر شیلتانہ امپورٹنٹ ہے اوپر کے طاپ چھار بیشٹ ویڈ جو دوپتی پاول enfor اون کی دیپ اداس ان چاروں میں سے بیٹنگ کرنے کوئی بھی آ سکتا ہے ان کا اوپننگ فکس نہیں ہے کون اوپننگ کرنے آئے گا یہ ہے ان کے بیٹنگ آرڈر کارڈ باولنگ میں ششمتہ پاول ایمپورٹنٹ ہے ایک آور کے آٹھ ہندے اس کے بعد پریٹی منڈل اتنی خاص افیکٹیڈ بولر نہیں ہے بس کبھی کبھی ان کو گچھیں بگٹ مل جاتی ہے گچھیں میں کہیں تو ایک یا دو بگٹ اس سے زیادہ نہیں ہے اس کے پریٹی سوری پریٹی پانڈے ایمپورٹنٹ بولر ہے دو اوپر دو بگٹ اس کے بعد گوھر سلطانو ٹیم کی کپٹر نے ایک آور کوئی بگٹ نہیں کافی اچھے خاصے سپرل ڈالے تو اس کے بعد ایک آور ایک میڈل کوئی رن نہیں اس کے بعد ویسے دیکھا جائے تو جس طرح ہی اس کی بولنگ ہے اسی طرح سے کل بھی بولنگ رہے گی کیونکہ کل اس سے بھی زیادہ ویک ٹیم ہے اس کے بعد تاپتی پول دو اوپر ایک بگٹ اسٹر آشر تین اوپر چار بگٹ بولر امپورٹنٹ ہوگا اس میں سے پریتی آچر اور روئے یہ تین چار بولر امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو اوپر کا ٹاپ اور بیٹنگ بھی ہے وہ بھی کبھی کبھی بولنگ کرنے ہے جیسے 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 پریتی منٹل یہ بھی بولنگ کروا دیتی ہے تو یہ تو بولنگ کے ساتھ آئیے 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 ہم بات کر دیتے ہیں لوسیٰ ٹیم کی رائستان بومنس کلپ کی ٹیم کے بارے میں بیٹنگ آٹ اپلین کے بارے میں اوپنگ کرنے آئے گی کشش اگروال ٹیم کی کیپٹن ہے اب جو کی دو پہلے سٹارٹنگ میں تو ان کا بیٹنگ ٹھیک تھا اب ان کا بیٹنگ اتنا چھا خاصہ ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد آئے گی قرمی پچیس رن کافی سلو کھیلی اس کے بعد آئے گی آش میتہ چاٹرجی 21 بول چودی رن کافی سلو کھیلی اس کے بعد آئے تھی پرینکہ شرکار 24 بول 26 رن اس کے بعد آئے گی شہین گپتہ چار بول ایک رن اس کے بعد پرینکہ گویل زیرو بڑک پہ آؤٹ ہو گئی اس کے بعد پرینکہ کافی سلو کھیلتے ہیں کافی بول کھاتے ہیں کبھی رن بھی چیز نہیں کرتا ہی اور پھر بھی کوشش کرتی ہے اس کے بعد رک مانی رو ایک رن اس کے شرطہ سنگھ پانچ بول ایک رن اس کے ٹیم بہت زیادہ کھاتی ہے رن کم مناتی ہے اس بات کا دھیان رکھنا امپورٹنٹ ہوگی اس میں اگربال ہوگی امپورٹنٹ اور اس کے بعد پرینکہ سرکار شہین گپتہ جو کہ بولنگ بھی کرواتی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ایک ہوگی کرمی جو کہ اور لانڈا شیشن میں آئے ان کا بیٹنگ بولنگ کارڈ دیکھتے ہیں بولنگ اوبر کارڈ پرینکہ سرکار چار اوبر ایک بگٹ شویتہ سنگھ دو اوبر کوئی بگٹ نہیں اس کے بعد چٹر جی ایک اوبر کوئی بگٹ نہیں اس کے بعد رکمنی رو چار اوبر گازی تین اوبر کوئی نہیں اس پر شہین گپتہ تین اوبر ایک بگٹ ہے اس کے بعد پرینکہ قرمی دو اوبر کوئی بگٹ نہیں اس کے دیا گھر سوامی ایک اوبر چھے رہے کوئی نہیں اس میں سے ایمپورٹنٹ ہوگی پرینکہ ایمپورٹنٹ ہوگی رکمنی رو ایمپورٹنٹ ہوگی شین شین گپتہ ایمپورٹنٹ ہوگی اور ایک قرمی یہ چار ایمپورٹنٹ ہے کل کے میچ میں صرف یہ کرنا ہے کہ ساتھ چار کہیں کامبینیشن لینا ہے اسے زیادہ نہیں لینا ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ہی کنگان میں ہی پوری ٹیم سمجھ جائے یا تو پھر اگر بالنگ کروائے تو بہت ہی کافی ہائی سکور ہو جائے اگلی ٹیم کا اور یہ چیز نہ کر پائے ایسے بھی یہ چیز نہیں کر پاتی بول تو کھیل لیتی ہے بڈ سکور کا کبھی اچھیو نہیں کر پائے تو اس چیز کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا آئیے آپ کو ایک ڈامر ٹیم بنانا کے دکھا دوں فائنل ٹیم فائنل جو لائن اپ کے بار ٹیم ہاں وہ ہمارے ٹیلی گرام پہ مل جائے گی بیٹک آپ چلیں گے دیپتی پاؤل اور شین اگروال داس آئچر ہمارے ٹیم پانڈے ایم روائے پرینک شرکار پرینکا شرکار یہ بھی ہوگا کل سیدھا سیدھا اس لیے ہم سیدھا منائیں گے گوھر خان یا پھر آئچر ان میں سے ہی کل منا دیں گے یہاں پریتی ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارا ڈامو ٹیم فائنل جو ٹیم ہوا ہمارا ٹیلی گرام پہ مل جائے گی اور ہمارا ٹیلی گرام کا ڈسکرشن ویڈیو کے ڈسکرشن میں دیا ہوا ہے ٹیلی گرام چینل کو سسکرائب کرنا اور بیل آئکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں اور ہمارا ٹیلی گرام چینل کو جہرانا بلکل نہ بھولیں گران لینک سمال لینک کے سارے ٹیمیں آپ کو وہیں ملے گی ٹیلی گرام پہ اور آپ نے اس ویڈیو کے لئے اپنا قیمتیں سمجھ دیا اس کے لئے دھنیواد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا دن صبح رہے